بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نئی اپلیٹس کیا ساتھ حضر خدمت ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹوپکس کو شروع کریں آپ سے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جلد جلد اپنے سبسکرائیبر تیزی سے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے آج کا ہمارا پہلا ٹوپک انتہائی اہم کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اڈیالا جیل میں بند قیدی نمبر 804 کو جو ہے وہ صبح دوپیر اور شام تین دفعہ زہر دیا جا رہا یہ پہلے تو صرف الزامات تھے نا لیکن اب وہ زہر دینے کا جو معاملہ ہے نا وہ بالکل سیدھا سیدھا ہو گیا اور اس کی تصدیق جو ہے وہ جیل اندزامیہ نے بھی کر دیا بڑی مزہدار جو ہے نا وہ یہ زہر ہے اور شاید بہت سارے لوگوں کی خواہش ہو کہ ایسا زہر جو ہے نا وہ ان کو بھی دیا جا ٹھیک ہے بہت ساری باتیں کی گئی خان صاحب کے حوالے سے جناب کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے ان کی سید خراب ہے اور ان کے حالات جہنا وہ جیل کے اندر اچھے نہیں ہیں بجلی فلان ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے تو سو وٹ اس طرح کی جہنا وہ بہت سارے معاملہ جو تھے وہ چال رہے تھے اور خاص طور پر یہ جہل والی بات یہ جو زہر والی بات ہے وہ تو خاصی خوفناک تھی ٹھیک ہے لیکن اور وہ سچ ثابت ہو گیا جیل انتظامیہ کی جانب سے جو ایک لسٹ دی گئی ہے کہ زہر میں کون سے قسم کا زہر شامل ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے تو ایسا زہر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگزاروں خواہش ہیں ایسی کار خواہش پر دم نکلے بہت نکلے مگر پھر بھی کم نکلے انتظامیہ کی طرف سے جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کو دپیر میں زہر کیا دیا جاتا ہے صبح کیا دیا جاتا ہے اور شام کو کیا دیا جاتا ہے میں اپنے سننے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بھی فوری طور پر یہ زہر جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیں تاکہ آپ کی صحیح بھی جو اچھی ہو جائے ٹھیک ہے نا تاکہ اس کے اندر بھی بہتری آئے اور یقیناً آنی چاہیے تو جیل انتظامیہ کی طرف سے دی گئی جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق خان صاحب کو صبح کے وقت جو زہریلی آئیٹمز دی جا رہی ہیں جن کے اندر زہر بڑی شدت کے ساتھ جانا وہ شامل ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر جانا وہ شامل ہے تو دپیر میں انہیں مروی دی جاتی ہے اور وہ بھی دیسی مروی دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے شاید دوسری کھانا مشکل ہو چکی ہے مٹن بھی انہیں ملتا ہے اس کے بعد شام میں انہیں دلیا ناریل پانی انگور دیے جاتے ہیں یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے جانا وہ انہوں نے کہا کہ جناب انہیں یہ بی کلاس کی تمام سولیات اور یہ جو زہر اس طرح کر کے جانا وہ ڈیوائیڈ کر کے دے رہے ہیں صبح بھی دیتے ہیں دوپیر کو بھی دیتے ہیں ڈوس اور شام کو بھی دیتے ہیں اور اس سے اس زہر سے ہی دیکھیں نا دیسی مروی سے مٹن سے دلیے سے انگور سے اور اس سارے جو زہر کی ساری قسمیں ہیں نا اسی سے خان صاحب کی صحیح جو ہے وہ اچھی ہے ٹھیک ہے اور عام لوگوں کو بھی فوری طور پہ جو ہے نا وہ یہ شروع کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی کوئی جو ہے نا وہ بڑے مشکل ہے جینا جو نا اگر اس طرح کا زہر نہ ملے تو زہر تو زندگی بن گی پھر یہ تو انہوں نے کہا جی ان جیل انظامیہ کی طرف سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ تمام سہولتیں بھی مؤیسر ہیں خوراک بھی اچھی ہے سیت متعلیہ سمیت ورزش کا بھی ان کا خیار رکھا جاتا ہے اور جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ریگولر پمز کی ٹیم جو ہے وہ چیک اپ بھی کرتی ہے بعض کاتھ دن میں تین مرتبہ بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ ہوتا کہ دی ٹھیک ہے نا پاکسان کے اندر کس کا دل نہیں کرے گا ایسی قید کارٹنے کو ٹھیک ہے کون ہے جو اس کے اوپر جانا پریشان ہو اور پھر پتہ نہیں بانی صاحب کیوں پریشان ہے ٹھیک ہے ایک اچھی خاصی ایاشی کی قید ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر جانا وہ ماشاءاللہ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ پریشان ہونا سنے ذرا کہ ناشتے میں خان صاحب کو جیل انتظامیہ کے مطابق کیا دیا جاتا ہے کافی ٹھیک ہے اس کے بعد چکندر کا جوس کیسی خوبصورت بات ہے دہی اسی کے ساتھ بسکٹ خجوریں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ خان صاحب کا جو ہے نا بریک فاسٹ ہے اس کو ناشتہ کہتے ہیں عام آدمی جو دن رات مزدوری کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں کچھ کھانا مل جائے شاید اسے بھی ایسا کھانا نہ ملتا ہو ایسا زہر نہ ملتا ہو کھانا نہیں کہنا چاہیے ایسا زہر نہ ملتا ہو لیکن یہ تو کمال کا زہر ہے ایسی زہر کی تو کیا ہی بات ہے اچھا پھر بانی کو دوپیر کو بھی زہر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو مورننگ کا ناشتے کے وقت زہر دیا جاتا ہے نا اس کا اثر کافی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے اور جو دوپیر کو زہر دیا جاتا ہے اس میں کڑی پکوڑا ہوتا ہے دیسی مرگی ہوتی ہے دہی ہوتی ہے چپاتی ہوتی ہے سوفٹ ڈرنک ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیلڈ ہوتا ہے گرین ٹی ہوتی ہے اور مٹن بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ٹرن بھئی ٹرن جو ہے نا وہ ڈیس کے حساب سے جو نا پیش کی جاتی ہیں یہ ان کی ماشاءاللہ سے جو ڈائٹ ہے زہر الود جس کے اندر زہر کی تصدیق جو نا وہ ہو گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا علی شام کو بانی صاحب کو دلیا دیا جاتا ہے اس کے بعد ناریل کا پانی دیا جاتا ہے اور انگور ہویا رہا ہے تو یہ یہ روٹین ورک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی قیدیوں کو بھی یہی سہولیات حاصل ہے یا قیدی ہونے کے لیے اور سہولیات لینے کے لیے آپ کا ویل نون ہونا ضروری ہے کہ آپ بڑے جو نا ویل نون ہو تو تب ہی جا کے جو نا ایسا سارا کچھ جو نا مل سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز آپ کو آئیں دن میں تین مرتبہ آپ کا مہینہ کریں تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل جانا وہ سامنے آئی حالانکہ آج جب بیریسٹر گور گروپ نے ملاقات کی نا اس ملاقات کے بعد جو واویلہ کر رہے تھے جو پرابوگنڈا کر رہے تھے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ بیریسٹر گور صاحب جو تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ سید بلکل ٹھیک ہے شکر ہے مان گیا کہ بانی صاحب کی جو سیدہ وہ ٹھیک ہے ہائی سپیرٹ میں ہے جب بندہ اتنا زہر کھائے اور ایسی خوبصورت شکل کے اندر زہر کھائے تو پھر تو صاحب زہر ہے ہائی سپیرٹ تو ہونی ہے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ سیل میں پانچ دن سے بجلی نہیں تھی پانچ دن تک جو نا وہ بجلی نہیں تھی اور پانچ دن تک یہ ہائی پروفائل کہہ دی ٹھیک ہے یاشی سے بھرپور جو نا وہ بغیرہ اس کے بغیرہ ٹھیک ہے نا اسی طرح انہوں نے کہا جو نا وہ ایکسرسائز نہیں ان کو کر سکے ٹھیک ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں دو ہفتے سے اخبار نہیں ملے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ بانی نے اپنی بہنوں کی گفتاری کے اوپر بھی جو نا وہ افسوس کا جو نا وہ وہ اظہار کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں سورتیال کتنی کتنی دلچسپ ہے ان کا سوشل میڈیا بھرگیڈ جو ہے جتنی وہ پراپوگنڈا کرتا ہے ان کے نام لیے جا سکتے ہیں بقیدہ بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے بغیر تصدیق کی ہوئے جو ہی ان کو ایک پوئنٹ ملتا ہے وہ اس کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں جو ہی آرڈر ملتا ہے جو ہی ڈکٹیشن ملتی ہے وہ اس کو لے کے فوری طور پر آگے بڑھتے ہیں تو انہیں بھی یہ زہر کی اقسام جانا بتانی چاہیے میں تو پائزن کی پہلی دفعہ اتنی کائنڈز پڑی ہیں ٹھیک ہے نا کہ اتنی کائنڈز ہوتی ہیں اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور بڑا صحت بخش ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسی کو کہتے ہیں کہ اگر زہر خوبصورت شکل میں پڑا ہو تو کیا اس کو کھا لینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے بڑا دلچسل سوال ہے تو بانی صاحب کو تو ماشاءاللہ موجیں لگی ہیں ان کی پراپوگنڈا مشینری جو ہے نا وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ پھیلا رہی ہے کہ جناب قتل کی سادش ہو رہی ہے ان کو جو ہے نا وہ زہر دینے کی فلان ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے بندہ سن سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب کیا واقعی ہے سارا کچھ ہے نا وہ چل رہا ہے بہرحال یہ تو تھی ان کی زہر کی داستان اور بڑی امدہ داستان پی ٹی آئی کا ان کا بنیادی طور پہ جو جانے کا مقصد تھا نا وہ تو یہ تھا کہ بانی سے آئینی ترامیم کی اوپر جو ہے نا وہ وہ مشاورت کی جائے ٹھیک ہے ان سے ہدایات لی جائیں ان سے جو ہے نا وہ مشورہ کیا جائیں اور ان کے کیا آرڈرز ہیں ان کے پیر بھی کی جائیں ٹھیک ہے ابھی تک اسی لیے پی ٹی اپنا کوئی مولانا سے بہت ساری ملاقاتیں بھی کی آگے پیچھے لیکن وہ کو اپنا لا عمل جو ہے وہ نہیں دے سکتے الٹا ہو گیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ ملاقات جو ہے نا اس کے اندرونی کہانی سامنے آئی ہے جو یہ باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ایسا اندر نہیں ہوا جو اندر کی کہانی ہے وہ ڈسکلوز ہو گیا وہ منظر عام پر آ گئی ہے ٹھیک ہے اور جناب بانی صاحب نے ملنے والے وفد کی اتنی سرزنس کی ہے کہ سرزنس چھوٹا لفظ پڑ گیا ٹھیک ہے نا انہوں نے اتنا کچھ کہا ہے ان کو کہ جناب اگر ان کے پاس کوئی شرم ہو تو یا تو چھوڑ دیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یا پھر یہ ہے کہ واقعی وہ کچھ کر لے لیں جو کچھ بانی جو انہوں نے وہ چاہتے ہیں بانی میں وہ جیل سے باہر آنا ہے کیونکہ جیل میں تو زیر دیا جا رہا ہے اور اتنا زبردست زیر کون دے گا ٹھیک ہے اس لئے انہیں جیل سے باہر آنا ہے اور اس کے اندر بڑی جلدی ہے وہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے بانی صاحب نے جناب ان کو دیکھا کہ یہ لوگ ملاقات کے لئے آئے ہیں دے وانٹ ٹو ٹاک آباوٹ آئینی کانسیسیوشل ارمینڈمنٹ تو انہوں نے صاحب کاروں نے کہا جاؤ دفع جاؤ 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 یہاں سے فضول لوگ ہو تم کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تجھے میرا مجھے آپ لوگوں کا کخ کنڈے کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو آپ کو مقصد دیتا ہوں جو آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں آپ تو وہ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں تو جاؤ جہنم ہے میری طرف سے ٹھیک ہے انہوں نے خوب برسے اپنے جو ملنے کے لئے آیا نا وہ وفد ٹھیک ہے جنہوں نے حکومت سے بڑی منت سماجت کے بعد جو میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ بڑی منت سماجت کے بعد جو ہے نا وہ وہ اجازت لی اور کامیابی حاصل کی کہ جنہم ٹھیک ہے جنہم ملقات کر سکتے ہیں تاکہ اس آئینی ترمیم کے اوپر کوئی ایک جنہ وہ وہ رائے جنہم قائم کی جا سکے تو لیکن ہوا کیا انہوں نے تو کھری کھری سنا دی ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے کہا جنہم جو پلان آپ کو دیتا ہوں میں مجھے بتائیں کیا کبھی اس کو پر عمل کیا میں نے آپ کو پلان دیا تھا ڈی چوک کو مدان جنگ بنا دو پورا پاکستان یہاں پہ کٹھا کر لاؤ ٹھیک ہے میرے جتنے سپورٹرز ان کو ساروں کو لے کے خود لیڈ کرو جو چھپی ہوئی جو بنکرز میں چھپی ہوئی جو اینا قیادت ہے جو دوسروں کو اتجاج کرنے کا کہتی ہے اور خود سامنے نہیں آتی ہے وہ سامنے آو ٹھیک ہے اور تاکہ میرا جیل سے نکلنے کا جو ہے نا وہ رستہ کھلے ٹھیک ہے اور پھر میں نے سب سے بڑا ٹارگٹ دیا تھا کہ شنگائی تعاون تنظیم کا جب یہ جلاس ہو تو ڈی چوک مدان جنگ بننا چاہیے تھا کیا اس کے اوپر عمل کیا بڑے سیانے آئے ہو سارے بڑے سیانے ہو بریسٹر گور صاحب بڑے نفیس آدمی بنتے ہیں ٹھیک ہے نا ہیں بھی نفیس آدمی ویسے اس میں کوئی ایسا ڈاؤٹ بھی نہیں ہے اور ان کے اس فیصلے کو بھی شنگائی تعاون تنظیم کے موقع پہ اتجاج نہ کرنے کے فیصلے کو بھی یقیناً اپریشٹ کیا گیا لیکن بانی صاحب ان کو الٹے پڑے ہیں انہوں نے کہا جناب مجھے تو ہر روز نو مہی چاہیے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ مجھے جیل سے جانا وہ نکالیں مجھے آپ لوگوں کے جانا اس کا کوئی فیدہ نہیں میں نے کہا تھا اتجاج جاری رکھیں آپ لوگ تو اتجاج کرنے کے قابل ہی نہیں ہے آپ لوگ تو لیڈ کرنے کے قابل نہیں انتہاں میری بہنوں کو پھنسا دیا ٹھیک ہے وہ بچاری ڈی چوک کے اندر پہنچ گی میری محبت کے اندر اور وہ ہی پھنس گئی ٹھیک ہے وہ اچھی خاصی پھیر رہی تھی لیکن کیا ہو گیا ٹھیک تو اس حوالے سے ہمیں جانتا خبر ہے یہ ملاقات دوری رہی ہے اس ملاقات کے اندر وہ کچھ نہیں ہوا ہے جو کچھ جانا وہ وہ یہ وفد کرنے کے لیے گیا تھا ملاقات میں الٹا ان کو بات نہیں سننا پڑی ہے سرزن سننا پڑی ہے برداشت کرنا پڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانا وہ کافی ساری بستی جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ساری بستی لیکن وہ اس وقت ہوتی جب فیل کریں بستی اس وقت ہوتی ہے تو فیل کرنا بڑا ضروری ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جب آپ فیل کریں گے تو پھر بستی جانا وہ بھی وہ لگے گی کہ ماری بستی ہوئی ہے ادھروائی جانا وہ بستی نہیں ہوتی ہے تو بہرحال بانی صاحب نے وفد کی ٹکا کے کیا دوسرے لفظوں کے اندر جانا وہ اور حد سے زیادہ کیا ٹھیک ہے آپ یہ چھپا رہے ہیں آئینی طرح میم کے اوپر کوئی مشورہ نہیں دیا کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بات ان کی جو ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اس کے اوپر ہوئی ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکلنا تھا میں نے آپ کو پلین دیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا مجھے بتائیں تو سارے وفد کے پاس کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بندہ بھی ڈی چوک نہیں پہنچا تھا اور پھر ایسی او کے موقع کے اوپر جو اتجاج کرنا تھا وہ اتجاج نہیں کیا تھا کہ دنیا کو دکھایا جائے دنیا کو جو ہے نا یہ چیز باور کرائی جائے یہ دکھایا جائے کہ جناب دیکھیں یہ حالات ہیں تو بہرحال اندر کی کہانی یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو نا وہ خوب برسے ہیں رج کے بستی کی ہے جس کو کہتے ہیں نا ٹکا کے بستی کی ہے لیکن اب یہ ہیں ہی سارے بزدت لوگ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے ٹھوڑی سی بھی اگر اندر ہو تو چھوڑ کے سائیڈ پر ہو جائیں یا پھر وہ کر گزریں جو وہ چاہتے ہیں تو تیسری چیز دیکھیں جی بلاول بھٹو صاحب خافی خفہ ہیں ٹھیک ہے بلکہ ایسے سمجھیں کہ انہوں نے اعلانیں جنگ کر دیا کس بات کے اوپر بلاول بھٹو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ایک ڈیڑھ ماں سے آئینی طرح میم کے اوپر اتنی حکومت بھی جو یعنی وہ متحرک نہیں ہے جتنے بلاول بھٹو متحرک ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ کچھ سینیٹرز کا اٹھایا جانا خاص طور پر جے یو آئی ایف جمعیت علماء اسلام پاکستان جن کو مولانا فضل الرحمن لیڈ کرتے ہیں بڑا بڑا سخت موقع آدھی رات کو بھی ملنے کیلئے گیا گزشتہ رات کو بلاول بھٹو ہم سے لیکن ان کی بات نہیں بنی کیونکہ واضح طور پر کہا جانا وہ اپنے مولانا نے کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا تو مایوسی ہوئی بغیر میڈیا سے جانا بولے چلے گیا اس کے بعد ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ اتفاق بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا بلاول بھٹو شدید کف ہیں ان پاور سے ان طاقتوں سے جو بندے غائب کر رہی ہیں جو بندے غائب کرتی ہیں یا جو یہ کام کرتی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہ کرو یا پھر خود کر لو ایک کام کر لو ہمیں آگے نہ لگو یا ہمیں جو ہے نا وہ فرنٹ پہ تو اس لیے اب اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ہم بہفر پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اس سے جانا وہ اچھا خاصا جو طاقتور حلقی ہیں ان کی ہاں بھی ہر لہ گلہ ہے کہ بلاول نے یہ رد عمل جانا بڑا سخت رد عمل دیا کہ اگر بندے اٹھانے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہم اس کو پر کچھ نہیں کر سکتے تو بلاول بھٹو نے باقیدہ جانا وہ طاقتوروں کے خلاب بھی جانا وہ اعلان جنگ جانا وہ کر دیا ہوتا بھی نہیں ایسا کہ جب آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں ایک مشاورت کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھر کرنے دیں ٹھیک ہے ان کو کام کرنے دیں یا پھر آپ خود سے سارا کو سنبھال لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے جیسے باقی سارے معاملات چال رہے ہیں ویسے یہ بھی چلے تو بلاول بھٹو کا جو سٹانس ہے اس میں کتنی جان ہے کتنی جان نہیں ہے آنے والا وقت بھی اس کو ظاہر کرے گا لیکن فیل وقت صورتیہ لیے ہیں کہ بلاول بھٹو نالا ہیں اچھا خاصا نالا ہیں اور طاقتور حلقوں سے نالا ہیں نہیں چاہتے تھے کہ اس کام کے اندر وہ مداخلت کریں لیکن لوگوں کو اٹھایا گیا کچھ کا کچھ ہو گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات جو ہیں کس طرح جا رہے ہیں ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ کے در